موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مشویتہ گرگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی ریزے ڈالتے ہیں اتراکن کی کچھ خاص قبروں پر پردان منتری نریند موڈی کے اتراکن دورے کی سبھی دیاریاں پوری کالی گئی ہیں موکی منتری پشکر سنگھ دھامی سبھی ویہستاؤں کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں کیندی منتری اور اتراکن بی جے پی کے چناف رباری پرہلا جوشی اور موکی منتری پشکر سنگھ دھامی بی جے پی پردیش ادیکش مدن کوشک اور کیندی راج منتری عجیب بھٹ سہت تمام دگست ڈیتاؤں نے تیرہ دھون کے پریڈ گراؤن پہنچ کر وہاں کی ویہستاؤں کا جائزہ لیا نیرکشن کے دوران سی اندھامی نے کہا کہ پردان منتری کے آگبن سے لوگ کافی اتصاہت تصر آ رہے ہیں لوگ اپنے آپ گھروں سے نکل کر پردان منتری کو سننا چاہتے ہیں پردان منتری نریند موڈی کا اتراکنڈ کے وشیش لگاو ہے اور ڈبل انجن کی سرکار بننے پر کے بعد سے اتراکنڈ کا تیزی سے بھی کاس ہو رہا ہے سی اندھامی نے کہا کہ پردان منتری نے خود کہا ہے کہ ان کا کرم اور مرب دونوں کا اتراکنڈ سے رشتہ ہے دیکھیں پردان منتری جی کے آنے کا آپ اتصاہ دیکھ رہے ہوں گے جب سے یہ سماچار ملا کہ پردان منتری جی ہیں آنے والے ہیں دور دراج کے لوگ اپنے سادنوں سے دہرہ دن پہنچ رہے ہیں اور نشید روپ سے ان کا آنا اتراکنڈ میں ہمیشہ ہی جو ہے اتراکنڈ کے لوگوں کو ہمیشہ ان کا انتجار رہتا ہے اور یہ انتجار کل ہمارا پورا ہوگا اٹھارہ ہزار کروڑ کی یوزناؤں کا سلانی آسا اور لوکارپن ہونے والا ہے اور ان کے پردان منتری بننے کے بعد جس پرکار سے اتراکنڈ کے ساتھ ان کا جڑاؤ ہے لگاؤ ہے ایک بھاونات مگر انہوں نے سویم کرم اور مرم کا رشتہ یہاں سے بتایا ہے تو ان کے آنے سے ہم سبھی لوگوں کو ایک نئی ارزا کا نئی جو اس کا سنچار ہوگا یہاں اتراکنڈ کے جن مانس کو میری اور اتراکنڈ کے ہمارے سبھی کارے کرتا ہوں لوگوں میں بہت امید ہے اتصا ہے اومنگ ہے اور یہ کل جو ہم چناؤ پرچار کا ایک طرح تے لانچ کر رہے ہیں ایک گیم چینجر ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی پچھلی جو ریزلٹ آئے تھے اس سے بڑی ماترہ میں ویجی ہوں گے اور مضبوط سرکار بنائیں گے جیسے تو مجھے تو پورا وشواس ہے 29 تک دیش میں مودی جی رہنے والا ہے تو اتراکنڈ میں اس بار پھر سے جب بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنے گا درم نے پھر شیوہ بنچ کے سنیو جک پر بکند مدرج کرنے کے خلاف مجھے دار کرتوں نے الموڑا کے گاندی پارک میں دھنہ دیا اور اس ماملے میں سنیو جک وینے کرولا نے نیتت میں 48 گھنٹے کے افعاد شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے لوگوں کی آوازیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوائم سیو جک وینے کی رول نے کہا کہ سرکار کی طرف سے آم آدمی کی آواز کو دبانے لوگ طرف کو کمزور کرنے کے ویرود میں 48 گھنٹے تک نیو پانی پی کر دھرم نے پھر شیوہ بنچ نے اپاس رکھا ہے آگا میں چنانو کو لے کر سبھی پارٹیاں میدان میں اتر چکی ہیں مائیو دان صبح پیران کالیر سے آم آدمی پارٹی نے بھی اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں اسی کو لے کر آج پیران کالیر میں آم آدمی پارٹی کے جوی نے شادہ اب عالم نے پرسوارتہ کی جس میں مکہ آتی تھی دلی کے کیابنٹ منطری عمران حسین موجود رہے کیابنٹ منطری عمران حسین کا کہنا ہے کہ ہر ویدان سبا کا دورہ کر رہے ہیں لیکن اُدھرہ کھن کے وکاس میں کمی ہے اور بیروزگاروں اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں پڑا ہے اور اس سرکار میں صرف باشپا نیتاؤن کا وکاس ہوا ہے کیابنٹ منطری عمران حسین کا کہنا ہے کہ دلی میں جو مکہ منطری آرون کیجریوال نے وعدے کیے تھے سب ہی پورے کیے ہیں پر اچھلے سال سے ہیں دو ہی پارٹیاں آپ سب لوگ جانتے ہیں کانگریز ایک پر دونوں بائی بین پارٹیاں ہیں جو نیتاؤں کانگریس میں ہوتے ہیں اگر ان کی انٹی انکمپینسی ہوتی ہے وہ بھاشپا پہ چلے جاتے ہیں جو بھاشپا میں ہوتے ہیں ان کی انٹی انکمپینسی ہوتی ہے وہ کانگریس میں آتے ہیں گھوم پھل کے وہ ہی ہیں مجھے لگتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہوا کہیں نہ گئیں پچھلے 21 سال میں خبر لندورا سے ہے جہاں پر پترکار حصمات سے بھی امیش کمار نے آپتی جنہ کوڈنگ لگانے والے کو دوٹس بھیجا ہے ہوڈنگ ہاتھانے اور لکھت میں گلتی سویکار کرنے کے لیے سات دن کا سمیہ دیا گیا انہوں نے گلتی سویکار نہ کرنے پر بھی سبی کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دجکرانی کی بات کہی ہے تراصل کچھ لوگوں کے اور سے کئی جگہوں پر ہوڈنگ لگائے گئے ان میں پرتکار امیش کمار شرمہ کا فوٹو لگا کر آپتی جنہ کوڈنگ باتیں لکھی گئیں امیش کمار نے کہا کہ ودایق کے اشارے پر ہی ان کے خلاف جھوٹا اشارے درجہ جا رہا ہے انہوں نے آپتی جنہ کوڈنگ لگوانے والے تیرہ لوگوں کو اپنے ادیوکتہ کی اور سے نوٹس بھیجوانے کی بھی بات کہی ہے نبنی اکتہ آئی اکتہ گڑوال کے روپ میں ششل کمار نے منلا مکھیالے پاڑی پہنچ کر پدبار گرہن کر لیا ہے سوشل کمار پورو میں جلہ دکاری پاڑی کے روپ میں اپنی سیوائے دے چکے ہیں نبنی اکتہ آئی اکتہ سوشل کمار کے کہا کہ وہ پہلے ہی پہاڑی جنپتوں میں اپنی سیوائے دے چکے ہیں اور پہاڑی بھاگولک پریشتیوں سے اچھے سے روبرو ہیں انہوں نے کہا کہ گڑوال منڈل میں ہو رہے وکاسکاریوں میں بھی تیزی لانے کا کام کیا جائے گا ساتھی پردیش اور کین سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی مہتوہ کانچی یوجناو کو سفل بنایا جائے گا اکتہ مان میں منڈل میں کئی پرکار کی بہت مہتوہ کانچی اور مہتوہ پورن وکاسی یوجناویں چل رہی ہیں اور ان کو گتی دیے جانے کی آپشکتہ ہے چاہے وہ سروریتو چار دھام سڑک یوجنا ہو یا رشی کے سکرن پریاغ ریل پری یوجنا ہو یا کیدارناتی کے پنر نیمان کی یوجنا ہو یا بدری ناجی کے ماہ یوجنا بنا کر اس کو لاغو کرنے کے آپشکتہ ہو اور اس کے اطاوہ جنپتوں میں جو بھی کاس کاریے چل رہے ہیں جیسے جیلا سیکٹر ہے راجے سیکٹر ہے کے اندر سیکٹر ہے تو اس میں جو بھی بھارے سرکار اور راجے سرکار کی یوجنائیں ہیں ان کا ہم لوگ نیمتر پریشیلان اور نوشن کریں گے اور اس کو گتی پردام کرنے کی خبر رشکیش سے ہے جہاں موسم کی کروڑ کے ساتھ اب ہارٹ اور دماغ کے مریضوں کے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے تھنڈ کی موسم آتے ہی ہارٹ اور دماغ کے مریضوں کی سبسیائیں بڑھ جاتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایسے مریضوں کو سابدھانی برتنی کی ضرورت ہے رشکیش کے ورش ٹکٹ سکھ ڈاکٹر آر کے بعد دوج نے کہنا ہے کہ دماغ اور ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو تھنڈ سے دس تک شروع ہوتے ہی زیادہ سابدھانی برتنی کی آوشکتہ ہے ایسے مریضوں کو سبے شام کی وارک کرنے سے پریز کرنا چاہیے اور خان پان کا وشیش خیال رکھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو تھنڈ کے ٹائم میں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ارلی مارننگ واک جو ہے کارڈک پیشنٹ یا ہارٹ کے پیشنٹ اور سانس کے پیشنٹ کو مارننگ واک یہ نہیں جانا چاہیے یہ نائی ایوننگ واک اگر واک جانا ہے تو وہ دھوپ میں جائیں پہلے بات دوسرا ان دنوں میں اپنی دوائی بلکل بھی ایک دن نہ چھوڑیں اور آپ کو بتائیں کہ تھنڈ کی وجہ سے جو ہوا میں کن ہوتے ہیں پلویشن کے وہ دیارہ دیر تک رہتے ہیں سو کوشش یہ کریں کہ وہ جن جگہ پہ دھول مٹی زیادہ ہے وہاں جانے سے بچیں خاص کر دم ایک امریز اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنی جو بھی ایکسرسائز کریں ایک سیما میں لیکن وہ کریں ضرور ایکسپٹ یہ کہ وہ مارننگ واک نہ چاہیے ریگلر میڈیسن ریگلر ایکسرسائز اور خان پان کا دھیان سردیوں میں بہت ضروری آدمی گی مکھن زیادہ کھا لیتے ہیں ان دنوں میں اس سے اور نقصان ہو سکتا ہے اس سے جرہ بچیں اور اپنا ریگلر چیک اپ کرواتے رہیں اور سب سے زیادہ ضروری آج کل ہے کہ اپنی ویکسینیشن اگر نہیں ہوئی کوویٹ کی تو اس کو کمپلیٹ کریں ڈھنڈ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم میں کروٹ لی ہے جہاں دما کے مریضوں کو رہنا ہوگا سابدھان وہاں کی ڈاکٹر نے بتایا کہ آر کے بھار دواج کا کہنا ہے کہ دما اور ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو ڈھنڈ سے دس تک شروع ہوتی ہی زیادہ سابدھانی برتنی کی آوشکتہ ہے اور ایسے میں مریضوں کو سوہ شام کی واک سے پرہز کرنا چاہیے اور خان پان کا بھی وشیش خیال رکھنا چاہیے جہاں آج پورے دیش میں وکلان دیوس منایا جا رہا ہے مہیوترہ کھنڈ کے لالکوہ نیواسی کا دیبیان کا لیان آئیو کے پور سدس سے سنتوش بابو کشب کا درد آجھ لگ پڑا انہوں نے دیبیانگوں کے لیے چلائی جا رہی سرکاری یوشناؤں کی واسطتی بھی ایکت پیان کرتے ہوئے کہا کہ لمبے سمیں سے لالکوہ اور اس کے آس پاس شیطروں میں کوئی بھی وکلان شیور آئیو جت نہیں کیا گیا ہے جس کے وکلان لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائی ضرورت مند وکلانگوں کو بحثاکی، ٹرائسائیکل، ویلچئر، آدھی سامان بھی نہیں مل پا رہے ہیں ساتھ وکلانگوں کو یو آئی ڈی آئی کارڈ بنوانے کے لیے اسپطال کے چکہ لگانے پڑتے ہیں بہت ساری دیبیانگوں کی سمسیہ ہیں ایک تو جو آئی ڈی کارڈ بنائے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ لوگوں کے گھر گھر جا کے لیے بنائے جا رہے ہیں اس میں لوگوں اسپطال بھرانا پڑتا ہے اس میں کئی لوگوں کا کافی خرچہ بھی ہوتا ہے دکتیں ہوتی ہیں سب سے بڑی دکت ہے جو چل پھر نہیں سکتا ہے اس کے لیے وہاں اسپطال جانے میں کئی چکل لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد کچھ دیبیانگوں کسی کو کسی دن بلاتے ہیں وہاں پہ کئی ساری سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا اس بار ہمارا بھی کوئی کیمپ نہیں لگا ہے دیبیانگ لوگوں نے بیسا کی ہے کسی کو بیلچر چاہیے کسی کو ٹرائی ساگل چاہیے اور ہمارے بہت سے دیبیانگ ایسے ہیں جن کو موٹر ٹرائی ساگل کی بھی آوست سکتا ہے جو یہاں پر ابھی کوئی کیمپ ہمارے اسے اتراخنڈ کے اندر لالکوا چھتر حلوانی چھتر نینطال جلی کے اندر کوئی نہیں لگا ہے اور اس کے بعد جو UID کارڈ بنے ہیں اس میں روڈ بیچ میں جو ہمیں سندہ ملتی ہے سر تو وہ خالی اتراخنڈ کی بس میں ہیں اگر مان لیجئے کوئی اتراخنڈ کا ہمارا بیقتی UP یا کہیں اور جا رہا ہے نرین نگر کے ٹہری جلے میں چمپا میں شہید اسیانک سمان سماروں کا آئیجن ہوا اس آئیجن کارکڑم میں مات بھومی کے لیے شہید سانکوں کو لے کر کئی باتیں کہیں گئیں لیکن شہید کے پریجنوں کو کافی زیادہ ناراضگی ہے شہید نائک گریش چندر کے بارے میں ریٹائرڈ حوالدار گریش چندر اور پتنی سروزنی نے سرکار بار اپیکشا کا عروب لگاتے ہوئے کہا کہ 27 سالوں بعد بھی نہ تو زمین مہایا کر آئے گئی ہے اور نہ گاؤں کے پراتمک ودیالے بیٹ کا نام شہید کے نام پر رکھا گیا شہید کی اس میں بڑی اپیکشا اور کیا ہو سکتی ہے آگے یہ بھی جانکاری دی گئی کہ وہیں ٹہری جلے کے کھیمڑا گاؤں میں دنشدت بہو گڑا مات بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے کارگل میں شہید ہو گئے تھے سرکار نے شہید کے نام پر گاؤں تک سڑک بنانے کی گوشنا کی تھی مگر یہ گوشنا آج تک دھرہ دل پر نہیں اتر پائی ہے اس سے پریجنوں اور شہیدروازیوں میں سرکار کی خلاف زبردست آکروش ہے کل سب سے بڑی جو ٹیری جلے میں کل ہمارے جو گنیش جوزی منتری جا رکھے تھے پورشانی کلیان بیواغ کے اور یہاں پہ ہمارے بیدھائیت جی تھے ان لوگوں دورے کے ایک کارے کرم تھا نیچے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے سہید کی مٹی نہیں دی تو انہوں نے ہمارے بھادار لوگ اور میرے علاوہ ایک دو پریوار اور بھی تھے ان کے کئی لوگوں کے تھے ان کے نام نہیں لیے گئے سب دل کو ہوت ہیس پہنچ رہی ہے اگر سہید کی مٹی نہیں تو اس کا سمبان نہیں کل سب سے بڑی جو ٹیری جلے میں کل ہمارے جو گنیش جوزی منتری جا رکھے تھے پورشانی کلیان بیواغ کے اور یہاں پہ ہمارے بیدھائیت جی تھے ان لوگوں دورے کے ایک کارے کرم تھا نیچے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے سہید کی مٹی نہیں دی تو انہوں نے ہمارے بھادار لوگ اور میرے علاوہ ایک دو پریوار اور بھی تھے ان کے کئی لوگوں کے تھے ان کے نام نہیں لیے گئے سب دل کو ہوت ہیس پہنچ رہی ہے اگر سہید کی مٹی نہیں تو اس کا سمبان نہیں وناگنی سے جنگلوں کو بچانے کی پدیاترہ آج دوسرے دن بچھیر سنلا سمیت کئی جگہوں پر گوشٹی اور سموات کیا گیا گرسال کی سرپنچ دیپا دیوی نے کہا کہ پرشاسون اور جنسیوگ سے ہی اس پر کابو پایا جا سکتا ہے گوشٹی میں سماج سیوی کا منی پوار نے کہا کہ ادکتر جنگلوں میں آگ اساماجک تطو دوارہ لگائی جاتی ہے وہیں چنولا کی وجیہ دیوی نے بتایا کہ ان کا گاؤں چاروں طرف سے چیڑ کے جنگل سے گھرا ہے جب آگ فیلتی ہے تو ان کے پریوار کو جان مال کا خطرہ بنا رہتا ہے گڑوال رائفل کے 21 بیٹالین کے نایاب زوبیدار آنندو سنگھ پنٹری کے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یہ کٹنا اس وقت ہوئی جب وہی لینڈز ڈاؤن میں بیفسائے کرکر لوٹ رہے تھے جس کے بعد شہید سینک کے الگ نندہ ندی کے کنارے گومتی پریاغ میں پورے سینک نے سمان کے ساتھ انتیم دائی دی گئی شہید سینک کے انتیم دائی دینے کے لیے سیکڑوں کی سنکھیا میں شیطی لوگ موجود تھے ازدران لوگوں نے نماکوں سے شہید سینک کی انتیم دائی دی چمولی میں بارش کے بعد کڑاکی کی ٹھٹرن بڑھ گئی ہے اسے ایک بار پھر سے موسم ویبھاگ و پوروانیمان صحیح صحیح ثابت ہوا ہے بتاتے کی نیتی مانا جیسے کئی علاقوں میں جم کر برپاری ہوئی تھنڈ کے بڑھنے سے لوگ اپنے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں وادین ادھام کی اچھی چوٹیوں کے ساتھ ہی جوشی مٹ کے نیتی مانا گھاتی کے گاؤں میں بھی جم کر برپاری ہوئی وہیں جلے کے وکاس خندوں میں بھی رات پر ہوئی ریمجن بارش نے تھنڈ کا پرکوپ بڑھا دیا ہے جسے بچنے کے لئے علاو جلا کر ٹھٹرن بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیئے چمپووت کے پہاڑی شیطر پاٹی اور لوہا گھات میں آج سبح سے ہی موسم کافی تھنڈا رہا ساتھ ہی حلکی بودھنا باندی ہونے سے اور زیادہ تھنڈ بڑھ گئی ہے جسے آم آدمی کا جیون آس ویاس نظر آ رہا ہے بارڈی تھنڈ کی چلتے لوگ اپنے گھروں میں بہت کم بہاہ نکل رہے ہیں وہیں گرم کپڑوں کا سہارا آم جنوں کو لینا پڑ رہا ہے لیکن یہاں پہ چھڑک کی ویوسٹہ اتنی آس ویسٹہ ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کی چلنا اور جو یہاں پہ لوگ چل رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت ہی مسکل ہو رہا ہے یہاں پہ چلنا ہم نے کروٹ بدل رکھی ہے اور یہاں پہ تیج باریس ہونے کی سمبھاؤنے لگ رہی ہے اور اگر پہاڑوں میں اتنی زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے اترہ خان کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہی ہے اور دیش شنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمازکار